اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب بھائی حب کے سب خیریہ سنگے آج آپ کے ساتھ بہت زبدالسہ اور ریفریشنگ کا سونف کا شربت لے کر رہی ہوں جی ہاں گرمیوں میں آپ کو ترو تازہ رکھے گا اور ریفریش کرے گا اس کے علاوہ میدے کی جلن کو دور کرے گا اس سے سو بیماریاں جو ہے وہ دور بھاگتی ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی سونف سونف جو ہے آپ کے میدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اس کے علاوہ مسانے اور گردے میں جو ورم ہو جاتا ہے نا اس کو بھی یہ بالکل ٹھیک کرتا ہے قبض کو دور کرتا ہے تو ایک کپ ہمیں سونف چاہیے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہری علائچی بیس سے پچیس عدد اور یہ بھی ریفریشنگ ہوتی ہے ہری علائچی کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے لینی ہے کالی میچیں دس سے بارہ عدد اور اس کے بعد ہمیں جو چاہیے وہ ہے مشری مشری جو ہے آسانی سے بزار سے مل جاتی ہے لیکن مشری ہمیں چاہیے یہ دیکھیں دھاگے والی مشری کیونکہ اس میں کیمیکل نہیں ہوتا یہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہے دھاگے والی مشری اس سے بھی آپ کا جگر کو ہے تھندک پہنچتی ہے مشری جو ہوتی ہے آپ کے جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے اور اب ہم کوئی بھی کپڑا لے لیں گے اور اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اپنی مشری کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے ہم نے اس کو نرم کرنا ہے کسی بھی ڈنڈے کے ساتھ آپ اس کو کوٹ لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سیل بٹا ہے پتھر والا تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور مشری کی جگہ آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن مشری میں بہت زیادہ فائدے ہیں اسی لیے ہم مشری یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس فارم میں آ گئی ہے تو اب ہم نے اس کو کسی بھی بول میں ڈال دینا ہے نکال لینا ہے ساری مشری کو اسی طرح سے آپ نے کر لینا ہے اب ہم کوئی بھی گرائنڈر جال لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے سونف تھوڑے سے سونف ڈالیں گے جتنی آپ کا گرائنڈر جال ہے اسی حساب سے آپ نے ڈالنا ہے اس میں مشری ڈال دیں گے جو ہم نے نرم کی تھی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی اس میں ہری علائچی تھوڑی سی ہری علائچی ڈال دیں گے اس کے بعد کالی میچیں ڈالیں گے دس سے بارہ عدد کے قریب اور اس کو بند کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم ایک سیکرٹ انگریڈینس اس میں ڈالنے والے ہیں جو کہ بہت ہی زبدست ہے ویڈیو لازمی انتک دیکھئے گا یہ دیکھیں جیس فرم میں آ جائے گا اب ہم کوئی بھی چلنی لے لیں گے بڑی سی اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اس طرح سے چھان لیں اور اس کا جو موٹر موٹر سے چھان رہ جائے گا اس کو علیدہ سے کسی چیز میں نکال لیں اس کے بعد دوبارہ سے ہم مشریٹ ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی خشکاش خشکاش اس میں اب جائے گا کیونکہ خشکاش جو ہوتی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس سے آپ کی ہر طرح کی جو قبض ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے میدے کی جلن دور ہوتی ہے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے دماغ تیز ہوتا ہے اس کو بھی ہم گرائنڈر جار میں ساری چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا سا آپ نے پاودر اس کا بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی پاودر بن گیا اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے زب دستر یہ پری مکس بننے والا ہے سوف کا تو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اس کو پورا مہینہ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جب چاہے آپ بنائیں اور جب چاہے آپ اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دودھ میں شربت میں پانی میں ہر طرح سے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس طرح سے مکس ہو جائیں سونف کا یہ پری مکس بڑو بچوں کے لیے سہروں کے لیے مفید ہے بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ فائدہ مند ہے تو اس کو کسی بھی باول میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں جو ہمارا پری مکس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانی میں بھی ڈال کے اس کا شربت بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چینی کی ضرورت ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں دودھ میں بھی ڈالیں اور دودھ میں بھی اس کو مکس کریں گے دودھ میں ڈال کے آپ بچوں کو دیں رات کو سوتے ہوئے دیں اس سے یہ بچوں کی یادہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ نیند اچھے سے آتی ہے اور بچے جو ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کا لازمی بچوں کو استعمال کروائیے گا بہت ہی زبدست ہے یہ شربت اور اب ہم اس کو کسی بھی لال والے شربت میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ افتاری میں بھی یوز کریں بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک بن جائے گی یہ ہماری یہ ڈرنک جو ہیں آپ کو طرح تازہ رکھیں گی اس کے علاوہ آپ کو نہیں ڈال نہیں ہونے دیں گی اور آپ کی سستی کو بھی دودھ کریں گی تو لازمی آپ نے یہ پری مکس تیار کر کے رکھنا اور اس کو آپ پورے مہینے کے لئے کسی بھی ششے کے جار میں ڈال کے محفوظ کر سکتے ہیں تو زبدستہ ہمارا یہ دیکھیں جی شربت تیار ہو چکا ہے دودھ میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں شربت بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریفریشنگ ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ